بسم اللہ الرحمن الرحیم افتادہ دیہات میں ایک معزز مہمان آیا بڑی او بگت ہوئی گاؤں کا گاؤں اس کے سامنے بچھا جا رہا تھا کھانے کا وقت آیا تو انباؤ اقسام کی نعمتیں اس کے سامنے دسترخان پر لاکر چندی گئیں ساتھ ہی ایک بڑی سی سینی میں ایک لمبا سا اور موٹا سا ڈنڈا بھی لاکر رکھ دیا گیا مہمان نعمتیں دیکھ کر تو خوش ہوا مگر ڈنڈا دیکھ کر ڈر گیا اور سہمے ہوئے لہچے میں پوچھا آپ لوگ یہ ڈنڈا کس لیے لائے ہیں مزبانوں نے کہا بس یہ ہماری روایت ہے بزرگوں کے زمانے سے چلی آ رہی ہے مہمان آتا ہے تو اس کے آگے کھانے کے ساتھ ساتھ ڈنڈا بھی رکھ دیتے ہیں مہمان کی تسلی نہ ہوئی اسے خوف ہوا کہ کہیں یہ تمام زیافت کھانے کے بعد ڈنڈے سے زیافت نہ کی جائے ہو اس نے پھر تفتیش کی پھر بھی اس کا کچھ تو مقصد ہوگا آخر کار کچھ تو استعمال ہوگا آخر صرف مہمان کے آگے ہی ڈنڈا کیوں رکھا جاتا ہے مزبانوں میں سے ایک نے کہا اے معزز مہمان ہمیں نہ مقصد معلوم ہے نہ استعمال بس یہ بزرگوں سے چلی آنے والی ایک رسم ہے آپ بے خطر کھانا کھائیے مہمان نے دل میں سوچا بے خطر کیسے کھاؤں خطرہ تو سامنے ہی رکھا ہوا ہے پھر اس نے اعلان کر دیا کہ جب تک آپ لوگ یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ کے یہاں بزرگوں کی زمانے سے مہمان کے دسترخوان پر ڈنڈا کیوں رکھا جاتا ہے گیڑے کو پتھر میں رزق پہنچانے والے کی قسم میں آپ کا ایک لکمہ بھی نہیں کھاؤں گا آپ تو پورے گاؤں میں کھلمالی مچ گئی کہ مہمان نے کھانے سے انکار کر دیا ہے آخر کار گاؤں کے ایک بزرگ بلائے گئے انہوں نے سارا ماجرہ سنا اور دسترخوان پر رکھا ہوا ڈنڈا دیکھا تو برس بڑھے آرے کم بختو تم نے اتنا بڑا ڈنڈا لا کر رکھ دیا اسے کم کرو ہمارے بزرگ مہمان کے سامنے اتنا بڑا ڈنڈا نہیں رکھتے تھے ڈنڈا فلفور آری سے کارڈ کر دو تین فٹ کم کر دیا گیا مگر مہمان پھر بھی مطمئن نہ ہوا اسے اپنے سوال کا جواب ترکار تھا اب ایک نسبت ان زیادہ بزرگ بلائے گئے انہوں نے بھی سارا ماجرہ سنا انہوں نے بھی ڈنڈا ناب دول کر دیکھا اور انہوں نے بھی احتراز کیا ڈنڈا اب بھی بڑا ہے ہمارے بزرگ تو مہمان کے آگے ایک چھوٹی سی پتلی سی ڈنڈی رکھا کرتے تھے مذکورہ بزرگ کے کہنے پر باقی ماندہ ڈنڈا کاٹ کر اور چھیل کر ایک چھوٹی سی ڈنڈی بنا دیا گیا گو کہ اب بھی ڈنڈے کا سائز اور جسامت خطرے سے باہر ہو گئی تھی مگر مہمان کا تجسس بھر قرار رہا اب تک آنے والے بزرگوں نے صرف سائز اور خطرات ہی کم کیے تھے اس کا استعمال اور اس کا مقصد کوئی نہ بتا سکا تھا مہمان اب بھی کھانا زہر مار کرنے پر تیار نہ ہوا اب ڈھونڈ ڈانڈ کر کاؤں کا ایک ایسا بزرگ ڈنڈا ڈولی کر کے لائے گیا جس کے سر کے بال بھی نہ تھے اور بھونے تک کی صفیت ہو چکی تھی مہتاد سے مہتاد اندازے کے مطابق بھی بزرگ کی عمر سو سال سے کم نہ ہوگی سجائی بھی کم دیتا تھا جب انہیں ڈنڈے کی شکل و صورت اور اس کا سائز تفصیل سے بتایا گیا تو وہ بھڑک کر اپنی لاتھی ڈونڈنے لگے چیخ کر بولے ارے اکل کے اندو ہمارے بزرگ مہمان کے سامنے ایک چھوٹی سی پیالی میں ایک ڈنڈہ منہ سا تنکہ رکھتے تھے تاکہ اگر مہمان کے دانتوں کی ریخوں میں گوشت کا کوئی جلیزہ پھس جائے تو وہ خلال کر کے اسے نکال کر باہر پھینکیں محترم ناظرین زندگی کے کسی بھی شعبے میں کوئی نئی بات کوئی بدد شروع تو خلال کے تنکے ہی سے ہوتی ہے مگر پھر اس کے پیروکار اسے بڑھا کر لمبا سا اور موٹا سا ڈنڈہ بنا دیتے ہیں اور اس پر بھی مطمئن نہیں ہوتے امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ لگے گھنٹی کے وٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن بیلت و عدل خطر نظام کے ذریعے پہنچتی رہے اسی کے ساتھ رب نباز خان کو دیجئے اجازت اس امید کے ساتھ کہ اگلی بار ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگے بان وعلیکم السلام